اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے میں ہوں آپ کے ہو سہدہ مریم زہرہ آپ کو ایک بات پیر آٹ پلانیٹ پر خوش آمدید کہتی ہوں جی تو پیارے بچوں آج ہم کرنے والے ہیں کلر ڈرپنگ اور یہ کچھ اس طرح کا آرٹ ہے کہ جس میں ہم گیمز بھی کھیل سکتے ہیں یعنی اس آرٹ کے ساتھ ہم کھیلتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی آپ نے رینڈم کہیں بھی کلر کو پہنگ دینا ہے آپ نے سوچنا نہیں ہے یہ سکائے بلو اس طرح سے آپ نے شوپنگ بیک لینا ہے اس کو اس طرح سے سمیٹ لینا ٹھیک ہے ٹیشو پیپر کی درہ آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کرنا ہے تو آپ کے پاس پانی ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اوپر پانی پھینکنا ہے جہاں جہاں آپ نے کلر پھینکے ہیں وہاں وہاں آپ نے پانی کو پھینکنا ہے جی پنگ کلر کو ہم اس طرح سے اس میں مکس اپ کر دیں گے آپ نے دیکھا میں نے سوچا نہیں کہ کہاں پہ کون سا کلر ڈالنا ہے بس رینڈم آپ نے وہ کلر کو ڈال دینا ہے آپ نے بہت آرام آرام کے ساتھ اس کلر کو دوسری کلر میں مکس اپ کرنا ہے جہاں سے دیکھیں ڈرائے ہو رہا ہے وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اور پانی ڈال دینا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کینوز کو یوز کرنے سے پہلے اس کو اچھے سے پرپیئر بھی کرنا ہے وہ بات تو آپ نے نہیں بولنی ٹھیک ہے کینوز آپ کا پرپیئر ہوگا تو پھر آپ کی کلر جو مکسنگ ہے وہ مسئلہ نہیں کرے گی آپ کا کینوز اچھے سے یوز ہوگا جو ایریا ہمارا خالی ہے ہم اسے ایریا میں تھوڑے ڈارک بلو دینا چاہ رہے ہیں شوپنگ بیگ ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے نا کلر کو اس میں ابزرپ نہیں کرے گا اس کو ایک دم سے کلرز ختم نہیں ہونے چاہیے اس کے اوپر ہی رہنے چاہیے اور آپس میں ان کی مکسنگ ہونے چاہیے شوپر کو موو کرتے آپ کا اپنا ہونا چاہیے ایک ٹیکچر آپ اس کو راؤنڈ میں کہیں پہ کریں گے اور کہیں پہ ایسے ڈوڈلنگ کی صورت میں جب بھی آپ نے یہ والا آرٹ کرنے ہیں ڈرپنگ والا تو آپ نے کوئی اوپن ایریا یوز کرنے ہیں ٹیک ہے آپ نے سہن یا کوئی باہر کا ایریا ہو جہاں پہ آپ آپ اوپن لی کلرز کو ڈرپ کر سکے پھینک سکے کتا خوبصورے ٹیکچر آرہے ہیں یہ تکریبا ہم نے ٹو ٹونز دے دی ہیں یعنی ریڈ اور بلو کی ٹیک ہے تو اس کی آپ کو نیکسٹ جو دوسرا سٹیپ ہے وہ بھی بتاتے ہیں انہی دیر میں ہم اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھتے ہیں جی تو پیارے بچوں یہ دیکھیں ہمارا کینوز ڈرائی ہو چکا ہے اس پہ ہم آپ ڈرائنگ کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہم ڈراؤ کرنے والے ہیں میں ریمبو کو ڈراؤ کروں گے اور تھوڑے سکای اس کو لگ دوں گی کیونکہ یہ ہمارے کلرز بھی اسی سکیم میں ہیں دیکھیں اس میں کتے مزے کے ٹیکچرز آئے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کینوز ڈرک کلرز تھے اس میں ڈرک کلرز پہ ہم نے لائٹ کلر سے ڈرائنگ کرنی تھی تو ہم نے وائٹ پینٹ لے لیا آپ دیکھیں کہ ہم کوئی بھی کلر ڈریکٹ یوز نہیں کر رہے ہم نے اگر وائٹ یوز کیا ہے تو اس میں دوسرا کلر مکس اب کر رہے ہیں تاکہ وہ تھوڑا زیادہ خوبصورت لگے کینوز کو کبھی بھی آپ نے پینٹ کرتے ہوئے بلینک نہیں چھوڑنا کینوز کو پینٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر اوپر آل آپ نے کوئی سا کلر ضرور دینا ہے کیونکہ وائٹ کینوز کو نہیں چھوڑتے اس کو پورا ایک کلر دینے کے بعد آپ اس کے اوپر پھر اپنے سوچنے کے آپ نے کیا بنانے خریبہ یہاں پہ ہم چھوٹا سا ہاؤس ڈرو کر لیں گے مس ہاؤس کی جو ٹائلز ہیں اس کے فلور کو ہم سارا بلیک کر رہے ہیں کیونکہ ایک نائٹ ویو آ رہا ہے بلوس کلر ہے تو نائٹ ویو میں ہم ترس کا بلیک کر دینے ہم اب یہاں پہ فریش کلر یوز کریں گے کیونکہ کمرے میں لائٹ جب دکھانے ہوتی ہے تو اس پہ ہم بائٹ اور ییلو کو فریش لگاتے ہیں اس کے لئے ہم ایک نیٹ برش لے لیں گے جی اس طرح سے فریش لائٹ ہو گی اور باقی کا ہم اس طرح سے ریڈ کلر کمپلیٹ کر دیتے ہیں اس میں جی تو ہمارا ہاؤس ہوا تھوڑا کمپلیٹ اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں تھوڑا سا سائٹ پہ یہ ایریا ہمارا خالی ہے تو اس ایریا پہ ہم کیا کریں گے اس ایمٹی سپیس کو ہم فل کریں گے اس ایمٹی سپیس میں ہم تھوڑا ٹری ڈرو کر لیں گے تاکہ یہ برا نہیں لگے موسیقا موسیقا یہ بنا لیا ہم نے سٹارز اب ہم بنائیں گے چھوٹا سا آول یہاں پہ کر کے جی تو یہ تھا ہمارا آج کا نائٹ ویو دیکھیں ہم نے اس کو نائٹ ویو میں ریڈی کیا ہے ہم نے ایسا لیٹ ویوی آرٹ سیکھا کہ کس طرح سے ڈرپنگ آرٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر کیسے خوبصورت پینٹنگ ہم تیار کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنی آسانی سے اس کو ایک نائٹ ویو میں ریڈی کر لیا اور آپ کا دل چارہ ہوگا کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو آپ دیر کیس بات کی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اسی کے ساتھ اپنی ہوا سہیدہ مریم زہارہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سایں گے وست اپنی ہوا ساتھ ٹرائے کی امار ہے